امریکہ کی نائب وزیر خارجہ بھی پاکستان کے دورے پر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو اسی وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے مہدی یوسف صاحب کی ملاقات ہوئی نائب وزیر خارجہ سے امریکہ کی اور وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ جی یہ افغانستان افغانستان کے حوالے سے کچھ سوٹ سمجھ کر فیصلے کیے جائیں ایک ورکنگ ڈلیشنشی بنایا جائے مہدی یوسف صاحب نے یہ بات بھی سمجھا ہی ہے امریکہ کو اس کے لئے پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر ہوتے ہیں غلامت صاحب اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں سب سے ہم یعنی ظاہر ہے داخلی معاملات بھی بات ہوئی لیکن وہ افغانستان کے حالات سے جڑے ہوئے ہیں اب پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے جس طرح میں نے بھی نائب وزیر خارجہ امریکہ کی ان کے دورے کا ذکر کیا تو کس حد تک پاکستان دنیا کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ حل ہے ابھی دنیا نے ناکامی دیکھ بھی لیا اور پاکستان کا موقف صحیح بھی ثابت ہو گیا اب اس کے بعد پاکستان کے پاس تو جو تھا اپنی طور پر محفوظ کرنے کے لئے انہیں بار لگا لی سب کچھ کر لیا کیسے افغانستان میں امن آئے کیسے اس کو مستحقم کیا جائے جس طرح سے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان نے امریکہ کو کم از کم یہ سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہے کہ افغانستان کو جس طرح آپ نے چھوڑا ہے اس طرح سے چھوڑنا کسی لحاظ سے بھی خطے کے لیے مناسب نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں باراور ہی ہیں اور ابھی سیکٹری جو سسنس سیکٹری سٹیٹ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور اس دوران بات چیت دیفنیلی یہاں پہ ان کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ انڈیا بھی گئی تھی وہاں سے ہوتے ہوئے ادھر آئی ہیں ابھی وہ ازبکستان یہاں سے جائیں گی تو وہاں پہ بھی تو یہ بات بنیادی طور پہ خطے کے امن کے لیے ہو رہی ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے ہو رہی ہے اور پاکستان کی درخواست پہ ہو رہی ہے تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ یہاں خطے میں تو پاکستان نے تمام ممالک کو سوائے اس کے جو کہ اس خطے کا امن ثبوت آج کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ باقی تمام شراکتداروں کو پاکستان نے اعتماد میں لیا ہے سب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی سوچ ہے اسی طرح سے اس خطے کے لیے افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے اچھا ایک بڑی دلست قبر یہ آئی جس طرح آپ نے چائنہ کا یہ ضرور بات مقبل کیجئے گا لیکن اس سے بہت ہی بڑی اہم کہ اب سی آئی اے کی طرف سے امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کی طرف سے خصوصی سیل بنا دیا گیا ہے چین کے لیے کہ اب چین کو کیسے قابو کرنا ہی نہیں وہ اگلی پچھلی جنگ جو ہے وہ ختم نہیں کہ ہوتی تو اگلی جنگ کی طرف چلا جاتا ہے پاکستان بھی ایک سیل بنا رہا ہے پاکستان جو سیل بنا رہا ہے وہ افغانستان کے لیے ہے کہ انسانی امداد بالقامی روابط میں کیسے کردار دعا کرنا ہے موسر بارڈر مینجمنٹ اگر کوئی مرفی پھیلاؤ ہے اس کو روکنے کے لیے تو یہ بڑا فرق میں ذرہا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کی سوچ کے درمیان دیس سوچ کے درمیان تو آپ دیکھیں نا ان کی اس تمام ہسٹری دیکھیں تو وہ تو وار بزنس سے بھرا پڑا ہے وہ تو ان کی تو پوری ڈسٹری وار زون ہے وہ تو بلٹس بیچتے ہیں اور تیارے بیچتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں ان کا تو یہ بزنس ہے اور اگر پاکستان کی بات کریں ہمیں غریب ملک ہیں ہمارے تو غریب کو کبھی کسی سے نہیں لڑتا اس کو تو ارت گرد ہمسائے خود چھیڑ چار کرتے ہیں ادروائز تو غریب ملک کسی سے کیا لڑے گا ہم تو نہیں لڑتے نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور جو بات میں کر رہا تھا چین کی آپ نے جو بات کی ہے چین کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں تو چین کی ایک سادی ترقی کو انہیں روکنا ہوگا جو کہ اب ممکن نہیں رہا اب جتنی مارکیٹس آپ امریکہ کی دیکھیں گے تقریبا سیونٹی پرسینٹ چیزیں چائنہ کی بھری ہوئی ہیں اس مارکیٹ میں اور وہ وہاں سے اپنا شیئر اٹھاتا ہے وہ پیسے چائنہ میں واپس آتے ہیں اسی طرح پوری دنیا کی اگر آپ جو ایکنومکس ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی ہے چائنیز کی جو اشیاء ہیں کہ ہر ملک تقریبا اپنے ففٹی پرسینٹ تک چیزیں چھوڑ دی ہیں اور چائنیز مسنوات کے اوپر لوگوں نے انحصار کر لیا ہے تو یہ سارا سرمایہ جس ملک میں جا رہا ہے اس کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی اب وہاں امریکہ میں بھی اگر یہ سیل بنائیں گے ڈرانے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں کر دیں کوارڈز ہے اور اس طرح سب مہرین کھڑی کر دی تو یہ ایک ڈرانوے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن چین کی ترقی دے روک سکتا ہے امریکہ کوششیں تو اس کو سمجھانے کی ضرور کرنی چاہیے لیکن جو ریجنل موالک ہیں چین وہاں پر لیڈ کر رہا ہے تو اس میں پاکستان روس ان کو ملا کر کوئی حل نکالنا ہوگا اس پر میں چاہوں گا آپ جلدی کمنٹ کر دیں اس کے بعد پھر اسمان بزدار صاحب ان ایکشن ہے ایسا فیصلہ ہے اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہمسائیہ ملک میں چار سوڑ کی عبادی کا یہ ملک ہے اور وہاں پر حالات بہت خراب ہیں ڈالر ان کے پاس ہے نہیں ہے پیسے ان کے پاس ہے نہیں ہے خوراک ان کے پاس ہے نہیں ہے سردیاں آ رہی ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے اور وہاں پر اتنی بڑی جو پاپولیشن اس کو فوری طور پر دنیا کی امداد کی ضرورت ہے فوری طور پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ دنیا ان پر فوکس کرے دنیا ان کو دنیا کے لئے کھولا جائے دنیا ان کے ساتھ ٹریڈ کرے دنیا ان کو مدد کرے تاکہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ نورمل ہو سکیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی یہ بے حصی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس خطے کو ان کے حال پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اب ان کا اس خطے میں یا اس علاقے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ ایسا تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نکل گئے ہیں آپ کوئی چین وغیرہ اب آپ دیکھیں گے آج پھر وہاں پر بلاسٹ ہو گیا آج وہاں پر پھر بلاسٹ ہو گیا چند دن پہلے قابل میں بلاسٹ ہوا تو اور وہاں پر یہ دھر ہے یہ اندیشہ ہے کہ اگر حالات ایسے رہے تو خانہ جنگی سٹارٹ ہو سکتی ہے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے لوٹ مار شروع ہو جائے گی اور ایسی اگنیزیشن جو ہیں سوائے اس کے پاکستان کے پاس اس طرح مسائل نہیں ہے باقی تو پاکستان اپنی پوری کوششے کر رہا ہے خود کو بھی محفوظ بنانے کی افغانستان میں بہتری کی اچھا بابا ڈوگر صاحب ترقیاتی فنڈز آپ یہ کہتے رہے بار بار یہ آپ نے ذکر کیا یہ بات ہوتی رہی کہ فنڈز کا استعمال جو ہے ترقیاتی فنڈز ملتے ہیں دیگر محکم ملتے ہیں وہ نہیں ہو رہے استعمال نہیں ہو رہے آخر کار عثمان بزدار صاحب نے نوٹس لے لیا یا ان کو نوٹس لینا پڑ گیا پچھلے سال پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ شباز شیف کے دور میں ہر مہینے دو ریویو کمیٹریز کی میٹنگ ہوتی جس میں دولمنٹ کے فنڈز ہیں وہ کتنے خرچ ہوئے کس کس محکمے کی کیا پرفارمنس ہے ہیلتھ، ایڈوکیشن، پبلک کے جو ان کے پروڈیکٹس ہیں وہ کچھ ساتھ تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو پچھلے سال جو پہلی میٹنگ پچھلی گورنمنٹ نے کی وہ دسویں مہینے میں تھی جب سال مالی سال کو ختم ہونے کو دو مہینے رہ گئے تو اس وقت انہوں نے میٹنگ کی تو پتا چلا وہ تیس پرسنٹ بھی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی اور اسی سے سارے ہسپٹل میں اگر کوئی مشین آنی ہے کوئی نئی بلڈنگ بننی ہے جو بھی ڈیویلمنٹ کا کام ہوتا ہے ہر محکمے نے ڈیویلمنٹ کے فنڈز دی ہوتے ہیں ہر محکمے نے ڈیویلمنٹ کی ترکیاری فنڈز دی ہوتے ہیں سب کچھ اس پر شامل ہے تیس فیصد بھی نہیں خرچ کیا انہوں نے پچھلے سال تیس فیصد بھی نہیں خرچ ہو پھر آخری دو مہینے میں جا کے انہوں نے درہ در اس کو چالیس میں تالیس تک پہنچایا اب اسامہ صاحب چیف سیکرٹی چینج ہو گئے کامران نے بھی افضل آئے اور ان کو جو عمران خان نے جو انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ اکانومی اور ڈیویلمنٹ اسی کو فوکس کریں کہ اس کو کس طرح سے بہتر کرنا تو پہلے سمائی جو ہے وہ ختم ہو گئے تین مہینے ختم ہو گئے ہیں اس کا ریویو کیا گیا تو اس میں بزا تھا جس آپ کو میں نے اس نے بتایا تھا ہی کل بڑے گوسے میں ہیں وہ لاچیوں والے معاملے میں میں نے آپ کو بتایا تھا چائے میں لاچی کا ٹیسٹ چینج تھا تھا ان کو بڑا غصہ چڑھا انہوں نے بندے سسپینڈ کر دی اس دفعہ انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں ان تمام ڈیپارمنٹ کو جن کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے ان سے کہا کہ انسان کے بچے بن جو بندے بن جاؤ نہیں تو انہیں جو چھوڑوں گا نہیں اب اس میں محکموں کی پرفارمنس بھی آپ دیکھ لیں کہ مثلا مائنز اینڈ منرل کا ڈپارمنٹ ہے اس کے سیکریٹی ہیں آمیر اجاز صاحب سر ایک منٹ ہے وہاں پر تین پرسنٹ ڈویلمنٹ کا فنڈ خرچ ہو چکا تین پرسنٹ تین پرسنٹ اب سید مبشر صاحب ہے سید مبشر صاحب کو میں دع دوں گا وہ انوائرمنٹ ڈپارمنٹ کے سیکریٹی ہیں انہوں نے زہمت ہی نہیں کی کوئی پیسہ خرچ کرنے کی زیرو پرسنٹ انوائرمنٹ تو مین فوکس ہے اس گورنمنٹ کا ندیم رحمان صاحب ہیں ہیومن رائٹس کی ہیں انہوں نے جناب ایک پرسنٹ ڈویلمنٹ کا فنڈ خرچ کی ہے امرین رضا وومن ڈویلمنٹ کیا وومن ڈویلمنٹ کی کتنی باتیں کرتے ہیں زیرو پرسنٹ وہاں پر ڈویلمنٹ کا بجٹ خرچ ہویا ہے نبیل جعوید اقاف کے سیکریٹری ہیں اور تین پرسنٹ انہوں نے خرچ کیا یہ کہ چھے میک میں ایسے ہیں جنہوں نے دو پرسنٹ زیرو پرسنٹ یا تین پرسنٹ خرچ کیا تو ان کو تو اسمان بوداتا نے سکرین پر دکھا رہے ہیں ان کو بڑے سخت نوٹسز جاری کر دی ہیں کہ جناب انسان کے بچے بنجھو نہیں تو چھوڑوں گا نہیں جسنا لاچی والے کو نہیں چھوڑا پرچ اور کپ والے کو نہیں چھوڑا جنہوں نے غلط رہنگے پرچ اور غلط رہنگے کپ دیئے تھے اب تمہاری باری ہے ان کو پکڑے ہیں نا ان کو پکڑے ہیں غلط رہنگے صاحب کہیں یہ بھی ناپ کی وجہ سے نہیں ہے اب تو ناپ کے جناب دانت نکالتی ہیں تو اب تو نہ ڈرے نا بیروکریسی اب تو خرچ کریں یہ لوگوں کا پیسہ ہے لوگوں پر خرچ کریں اس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کے لیے کہ آپ نے پلان بنانا ہے کہاں پہ خرچ کرنے ہیں کس جگہ آپ نے وہ لگانے ہیں تو اس کے لیے آپ کی پلاننگ ہوگی تو آپ لگائیں گے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا ذہن نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو خرچ کریں گے تو یہ اس کے لیے سب سے پہلے لیکن سب گھنڈا چلا دیا ہے گھنڈا سا چلا دیا ہے اپنا گھنڈا سا چلا دیا ہے انہوں نے تو کوئی پلان ہی نہیں بنایا جاتا کہ ہم نے خرچ کرنے ہیں نہیں وہ اب جو کیا گیا ہوگا نا اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ شاید کوئی ایسی تبدیلی نہ آ جائے اس سے پہلے گھنڈا سا تو نکالے جائیں ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا چلیں امید کرتے ہیں عثمان گزدار صاحب نے جو نوٹس لیا ہے کسی صحیح چیز کا نوٹس لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر یہ پیسہ ان کا خرچ کیا جاتا ہے یہ نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے